فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ایک انزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مادنی چینل کے ناظرین سعادہ تو دارین میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان علیہ رحمت الرحمن سے ملاقات کرنے کے لئے گیا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا پھر فرمانے لگے کہ میں نے آج رات خواب میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شربت پیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا میں نے سیر ہو کر پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا تو کہنے لگے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ساری کسرت پاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلو علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دولت نعمت ہے یا زحمت اس کا انحسار اس بات پر ہے کہ ہم اس دولت کو کس طرح حاصل کرتے ہیں اور کس طرح خرچ کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ گفتگو پہلے سلسلے میں ہو چکی تو یاد رکھیے کہ جو مال خرام سے کمایا وہ بھی زحمت ہے ایسے مال سے کوسوں دور رہے بندہ دور دور رہے بہت دور کیونکہ حرام مال میں ہرگز 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 برکت نہیں ہو سکتی یہ مال اگرچہ دنیا میں بظاہر کچھ فائدہ دے بھی دے کہ اس مال سے انسان بنگلے گاڑیاں اور مہنگا ترین فرنیچر اور طرح طرح کے آرائش اور مہنگے مہنگے لباس خرید بھی لے مگر یہ مال آخرت میں وبال جان بن جائے گا لہٰذا اس مال حرام سے بچنا ضروری ہے سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لئے اس میں برکت نہیں ہوگی اور پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لئے دوزخ کا زادے راہ ہوگا تو تین ہی صورتیں بنتی ہیں کہ اگر مال حرام آ گیا اور اس نے اپنے ضعوم میں اپنے گمان میں اچھے کام میں خرچ کر دیا تو قبول نہیں کیا جائے گا اس کو نیکی نہیں ملے گی سواب نہیں ملے گا اور یا تو یہ خرچ کر ڈالے گا اپنی ضرورت کی چیزوں میں جو بھی چیز اس نے خرید نہیں ہے کھا پھی لے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اور یا پھر خرچ بھی نہیں کرے گا اور کسی نیکی کام میں سرپ بھی نہیں کرے گا پیچھے چھوڑ کر جائے گا آخر دنیا سے تو جانا ہے تو پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو یہ اس کے لئے دوزخ کا زادے راہ ہوگا بعض حرام کمانے والے یہ کہہ کر سامنے والے کو خاموش کروا دیتے ہیں آج یہ کیا کریں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں ہمیں تنگ دستی کا سامنہ ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی تو میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو ہر جاندار کا رزق مقرر ہے انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس رزق کو پانا لے تو مہنگائی کا ذکر چلا تو مٹھے مٹھے اسلام بھائیو حضرت سیدنا ابو خازین علیہ رحمت اللہ الاکرم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے حضور مہنگائی بڑی ہو گئی ہے آپ نے جو جواب ارشاق فرمایا اسے دل کے کانوں سے سننی ہے مدلی جنم کے ناظرین فرمایا کہ جو ذات مہنگائی ہونے سے پہلے ہمیں کھلا پلا رہی تھی یعنی ہمارا رب عز و جل وہی ذات یعنی ہمارا رب عز و جل مہنگائی کے بعد بھی ہمیں کھلائی پلائے گا ہمیں رزق عطا فرمائے گا یہ اگر مدنی پھول ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ مہنگائی بڑی تو کیا ہوا جو رزق ہمارے مقدر میں تھا جو ذات ہمیں پہلے رزق دے رہی تھی جو ذات ہمیں پہلے کھلا پلا رہی تھی وہی بعد ہمیں بھی کھلائے پلائے گی تو یہ مدنی پھول جب ہم اس کی خوشبو کو سونگیں گے ہمارے دل اور دماغ میں سکون آ جائے گا ہماری بیچینیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے ٹینشنوں کا علاج ہو جائے گا ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہ کرو اس لیے رزق کے مل جانے کو دور خیال نہ کرو اور اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے انداز سے رزق حاصل کرو خلال کو اختیار کرو اور حرام سے بچو ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسی قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کسی مقام سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑے ہرکت آمیز انداز میں دعا میں مصروف تھا حضرت سیدنا موسی قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام اسے دیکھتے رہے پھر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رحیم و کریم پروردگار تو اس بندے کی دعا کیوں قبول نہیں کرتا کہ التجاہ کا کرنا تھا کہ رب تعالی نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھولیں تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام نے عرض کی کہ یا باری تعالی اس کی کیا وجہ ہے ارشاد ہوا یہ حرام کھاتا حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ایک تعداد ہے جو زبان سے یہ کہتی دکھائی دیتی ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی ہو سکتا ہے گوھر کر لیجی ہم کسی پر حکم نہیں لگائیں گے اپنے اوپر گوھر کر لیجی کہ کہیں ہماری دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہمارا مال تو نہیں اگر یہ مال حرام ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیجئے آئندہ کے لیے توبہ کر لیجئے یہ مال حرام سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے پر اسرار بھکاری یہ امیر علیہ السنت کا بہت ہی سبق آمود رسالہ ہے اس کو پڑھیں اس میں اس حوالے سے تففیلات لکھی ہوئی ہیں تورزویہ کے حوالے سے کہ جو مال حرام سے نجات حاصل کرنا چاہے وہ کیا کرے تو میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مال حرام سے جان چھڑا لینا ہی دانشمندی ہے یاد رکھیے یہ مال یہیں چھوڑ کر جانا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی قبر میں تجوری نہیں ہوتی تو قبر کو نیکیوں کا نور روشن کرے گا سونے چاندی کی چمک دمک روشن نہیں کرے گی یہ دولت ہرتی پھرتی چھاؤں ہیں آج میرے پاس تو کل آپ کے پاس اور پرسوں کسی تیسرے کے پاس تو آج کا صاحب مال کل کنگال بھی ہو سکتا ہے اور آج کا کنگال کل صاحب مال بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا دیکھی بھالی ہے آپ کے سامنے بھی ایسے لوگ گزرے ہوں گے جو کبھی تو بہت غریب ہوں گے کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو مجسر نہیں تھا اور آج وہ ایسے امیر ہو چکے کہ کئی سو افراد کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور کئی ایسے ہوں گے جن کی دولت کا شمار نہیں تھا پتہ نہیں تھا میرے بس کتنی دولت ہے اور آج وہ غربت کے عالم میں دوسروں کی محتاجی پر زندگی بسر کر رہے ہیں تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مالِ حرام کمانے کے لیے رشوت کا بھی دور دورہ ہے اور اس کو چائے پانی سے بھی معاذ اللہ تصور کیا جاتا ہے اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کروانا ہے کام بالکل جائز ہے کر دینا چاہیے لیکن آپ کو اتنا خرچہ کرنا پڑے گا اس انداز سے بات کرنا جیس پہ ہمیں بھی کوئی چائے پانی دیں بھی ہماری بھی کچھ خدمت کریں تو آپ یہ خدمت آپ یہ چائے پانی آپ اس پر جو اپنا حصہ طلب کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعانت فرمائی ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دامن تھام کر ہم نے امیدیں باندھ لیں کہ یہ آقا ہمیں رب کے عذاب سے بچائیں گے یہ آقا ہمیں جنت میں لے جائیں گے جن پیارے آقا محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلیمہ پڑھا اسی آقا نے رشوت دینے اور دینے والے پر لانت فرمائی کہ آپ چاہیں گے کہ اس لانت کا مستحق آپ بنیں یقیناً نہیں تو پھر جب آپ چاہے پانی طلب کرنے لگیں جب آپ اپنا حصہ لینے لگیں جب آپ اپنی کوئی مٹھائی کے نام پہ پیسے لینے لگیں کیونکہ رشوت کے زمرے میں آئے اس سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ رشوت لینے کے بعد میں کس قبیلے میں شامل ہو جاؤں گا میں اس قبیلے میں شامل ہو جاؤں گا جس پر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اسی طرح دولت سے فائدہ ملنا بھی تو یقینی نہیں ہے آپ آج عذر پیش کرتے ہیں یہ مجبوری ہے مجبوری ہے یاد رکھئے کہ دولت ہماری ہر پریشانی کا علاج نہیں ہے کیونکہ دولت سے دوائی تو خریدی جا سکتی ہے تندرستی نہیں دولت دولت سے ہم کوئی چیز خرید تو سکتے ہیں نیند کی گولی تو کھائی جا سکتی ہے لیکن نیند دولت کے سبب نہیں لائی جا سکتی ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دولت مان ملیں گے لیکن وہ بے شمار ٹینشنوں کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے کوئی اولاد کے لئے تڑپ رہا ہوگا تو کسی کی ماں بیمار ہوگی علاج نہیں ہو رہا اور کسی کا باپ مریض تو کوئی خود موزی مرض میں گریبتار ہوتا ہے کئی مالدار ہارٹ پرابلم کا شگار ہوتے ہیں کئی شوگر کے مریض ہیں میٹھا نہیں کھا سکتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں موجود ہیں لیکن بلر پریشر کے مریض ہیں سیٹھ ارپتی چک نہیں سکتا اس کو اب دولت جیداد کے سہارے ہی اپنا دل بہلاتے رہیں اور پھر دولت کا نشہ ایسا کہ اترنے کا نام نہ لے یہی دھون کے کماتے چلے جائیں کماتے چلے جائیں کماتے چلے جائیں ایک فیکٹری دو فیکٹری تین فیکٹری اپگریڈ کرو یہ کرو وہ کرو مقصد کیا ہے نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے صرف مال کمانے کی حرس یہ حرس بسا عوقات ناجائز میں مفتلا کرا دیتی ہے کہ ظاہر ہے کام نہیں نکل رہا تو رشوت پیسہ ہے کام نکلوا لیں گے پھلکہ کام کرنے والا کرمنا بھی کرے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کانونم یہ آپ کوئی راستہ نکالیں آپ کی خدمت کر دیں گے یہ کیا ہے رشوت کی بیشکشی تو ہے میرے بیٹھے بیٹھے سلام بھائیو اس کے علاوہ جب دولت چھوڑ کر یہ جاتا ہے پیچھے پتا چلا کہ اس دولت کے اندر حصہ وصول کرنے والوں کی آپ پس میں ٹھن گئی لڑائیاں ہوئیں معاذ اللہ قتل و غرط تک ہوئیں اور بعض مقامات پہ تو ایسی جاہلیت کہ بہن کو کہا جاتا ہے کہ اگر جیداد میں سے حصہ لینا ہے پھر آئندہ کے لئے ہماری شکل نہ دیکھنا تو تعلقات اسی صورت میں قائم رہ سکیں گے جب تم اپنا حصہ چھوڑو تو جس کا حصہ وراثت میں بنتا ہے وہ دینا ہی ہوگا اس طرح کا انداز شرعن جائز نہیں ہے عشوت کے ساتھ سود کی تباہ کاریاں اس تباہ کاریاں نے ہمارے معاشرے کو لپیڑ میں لے رکھا ہے یہ سود حرام اور جہنم میں لے جانا والا کام ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود ستر گناہوں کا مجموعہ ہے ان میں سے سب سے ہلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اتنی نازک مثال دی گئی کہ اب بھی سود سے نہیں بچیں گے سود کھانے والوں پر بھی لانت کی گئی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول نظیر شراج منیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے سود لکھنے والے سود کے دونوں گواہوں پر لانت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں غور تو کیجئے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے کہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس کے کھانے والے اور لینے والے پر لانت نہیں فرمائی بلکہ سود دینے والے اس معاملے کو قلب بند کرنے والے اور ان تمام لوگوں کے لئے جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا لانت بھیجئے اور پھر ان سب کو اس گناہ عظیم اور لانت میں شریک اور مساوی قرار دیا ہے سود کا لین لین والا اس غلط فاہمی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ سود ہرگز ہرگز بائی سے برکت نہیں ہے چنانچہ خلق کے رہبر شافعِ محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود سے مال خواہ کتنا ہی بڑے آخرِ کار قلت کی طرف لے جاتا ہے بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے کہ فلان صاحب بڑے آرام سے حلال کی روزیاں کھاتے تھے چین سے سوتے تھے عزت کی زندگی گزارتے تھے کسی نے انہیں سودی کرد لے کر اچھا اور بڑا کاروبار کرنے یا کارخانہ وغیرہ لگانے کی ترقیب دی اور لالچ دیا کہ تم بھی بڑے آزمی بن جاؤ گے اس کی باتوں میں آ کر انہوں نے ایک موٹی رقم سود پر اٹھائی اور کاروبار شروع کر دیا یا کارخانہ لگایا مگر سود کی نحوصت ایسی کہ ان کا وہ بنایا ہوا کارخانہ بھی بگ گیا لیکن سود سے نجات نہیں گئی چنانچہ وہ آج نہایت کلاش اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی کیونکہ اتنی بڑی رقم جب آئی انہوں نے شہانہ تھاڑ بار اختیار کیے ان کے گھر والوں نے بھی بڑی شہانہ زندگی گزاری شروع کی اخراجات میں اضافہ ہوا آمدن ہی ہوتی نہیں تھی کیوں رقم لی تھی تو واپس نہیں کی کرد کے ساتھ سود کی رقم بھی بڑھتی گئی حتیٰ کہ سود کی رقم کرد سے بھی بڑھ گئی اب جب کرد کی ادائیگی نہیں ہو پائی تو زمین اور جیداد بیچنی پڑی کوٹھی بنگلہ نیلام ہوا اور آج وہ بے گھر اور پیسے پیسے کے مختاج ہیں تو سود سے بچئے اور برکت میں پائیے اسی طرح میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دولت اب زہمت کی صورت میں ہوتی ہے اس کا تو کچھ نہ کچھ ہم نے سن لیا دولت نعمت کن صورتوں میں ہوگی اس کی بھی صورت میں ہے چنانچہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لیے حلال کماتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے اہل وعیال کے لیے کچھ حاصل کرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا تو کیسی پیاری پیاری نیتیں ہیں کہ میں سوال سے بچوں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے کمانا یہ جائز ترکے سے کمانے کی بات ہو رہی ہے اس لیے کمانا کہ اہل وعیال کا خرچہ پورا کرے گا اس لیے کمانا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا یہ نیتیں کیسا پھل دیں گی دنیا میں تو اس کی ضرورت پوری ہوئی جائے گی اور آخرت میں مہاشر میں ایسی شان نصیب ہوگی رب تعالیٰ کی عطا سے کہ اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا اور چمکتا دمکتا چہرہ اسی کا ہوتا ہے جو خوش ہوتا ہے حضرت سحال بن عبداللہ پکسر صدقہ کیا کرتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی نے ان کو تھوڑی ملامت کی کہ اتنا زیادہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہا ہو پہلے گھر میں کوئی چیز چھوڑے گا تو ظاہر بات ہے کہ جواب نفی میں ہوگا تو یہی حال مومن بندے کا ہے کہ اس نے دار آخرت یعنی آخرت کے گھر میں جانا ہے اخر بھی گھر میں جانا ہے تو دنیا میں چیزیں بچا بچا کر رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس مال کو اس دولت کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دینا چاہیے تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مال اتنا کمانا فرض ہے دولت اتنی کمائی جائے کہ جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے جن کا خرچہ واجب ہے اس کے ذمہ ان کے نفقہ کے لیے اور ادائے دین ان کرد وغیرہ کو ادا کرنے کے لیے کفایت کرے اس کے بعد اختیار ہے کہ اسی بھی بس کرے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بچا رکھنے کی بھی کوشش کرے ماں باپ محتاج اور تنگ دست ہوں تو فرض ہے انہیں بقدر کفایت دے اور قدر کفایت سے زیادہ اس لیے کماتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبر گری کرے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا تو یہ مستحب ہے اور نفل عبادت سے افضل ہے اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت میرے وقار میں اضافہ ہوگا فقر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباہ ہے اور محض مال کی کسرت یا تفاقر یعنی فقر کرنا دوسرے پر مقصود ہے تو یہ منعہ ہے تو مال اچھی نیمیت سے کمائیں گے تو یہ نعمت ہے بری نیمیت سے کمائیں گے تو یہ زہمت ہے تو رحمتِ عالمیان شہن شہ کون و مکان صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ مال سرسب اور میٹھا ہے جس نے اسے اچھی نیت سے لیا تو اس میں اسے برکت دی جائے گی اور جس نے دل کے ہرس و لالچ سے حاصل کیا اس میں برکت نہیں دی جائے گی اور وہ ایسا ہے کہ کھا کر بھی سیر نہیں ہوتا میرے مٹھے مٹھے اسلام بھئیو دولت رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کس دولت کو کس طرح حاصل کرتے ہیں خلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے خلال ذرائع سے حاصل کریں گے تو نعمت بن سکتی ہے خلال ذرائع سے حاصل کریں گے تو زحمت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دولت کو اپنے حق میں نعمت بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل آمین فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ترجمہِ کنزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے مجھڑا مجھڑا